اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ میں محمد تارک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو ہوتے ہیں ہمارے پاس لٹینو برڈز کے اور اس کے ساتھ ایک گرین میں بھی لگا ہوا ہے ماشاء اللہ تو یہ دیکھیں اس نے انڈے وغیرہ دیئے ہوئے ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں تک ان کے جو بچے ہیں چکس ان کے آنے والے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں گرین رنگ نیک تو ماشاء اللہ یہ بھی دیکھیں ماشاء اللہ بہت زبدست ہیں اور اچھی کوالٹی میں ہیں ہمارے پاس اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی لو برڈز کا ایک پیار لگا ہوا ہے یہاں پر تو ماشاء اللہ بہت ہی بہترین اچھی کوالٹی میں ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے گھروں میں چھوٹا سیٹ اپ بنا کر ان کا ان کی فارمنگ جو ہے نا بہت آسان طریقے سے کر سکتے ہیں ماشاء اللہ ان کی مارکیٹ بھی دیکھیں تو بہت زیادہ ہے تو اس طریقے سے آپ دوستوں نے ان کی جو فارمنگ ہے وہ کرنی ہے آگے چل کے میں آپ کو اور پرندے بھی دکھاتا ہوں ماشاء اللہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسٹل ہاف اورنج میں ہے ایک بڈز ہے ایک پیر ہے ہمارا تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی پرندے آئیں گے آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی خوبصورت اور اچھی کوالٹی میں ہیں تو ماشاء اللہ یہ جتنے بھی نئے دوست ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور پرس کریں تاکہ نئی ویڈیو ہماری آپ تک بہت آسانی سے پہنچے گی تو اسی طریقے سے آپ نے اپنے رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ پرندے کیسے لگتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں آل موٹیشن بلکہ یہ بلیک بلیک بریسٹڈ یہ والا برڈز ہیں تو ماشاء اللہ یہ بھی بہت اچھی کوالٹی میں ہیں اچھے ہیں تو یہ بھی فارمنگ کے لیے فارمنگ کے لحاظ سے بہت ہی زبردس ہیں ان کی فارمنگ کرنی چاہئے تو ان کی جو مارکیٹ ہے مارکیٹ میں ان کا اچھا ایک ریٹ ہے ماشاء اللہ بہت زبردس ہے تو آگے چال کے میں آپ کو اپنے جو کلونی ہے ان پرندوں کی وہ بھی آپ کو اس ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے اپنے گھر میں چھوٹا سیٹا بنائے اور چھوٹی سی کلونی بنائے جس کے اندر بہت سارے اسٹریلین توتے جو رہتے ہیں ان کو آپ فارمنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں دیکھیں آل موٹیشن برڈز ہیں اس کے اندر تو ماشاء اللہ یہ بھی بہت زبردس ہیں اچھے ہیں تو یہ بھی ایک چھوٹی سی کلونی بنی ہوئی ہے اس طریقے سے آپ نے یہ بھی کرنا ہے تو اس کلونی میں سارے جو ہے نا آل موٹیشن برڈز ہیں انہی کی ایک قسم کلر لدہ 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 ہیں تو آگے چال کے میں آپ کو اسٹریلین کی کلونی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی ویڈیو میں ماشاء اللہ بہت زبردس اچھے طریقے سے بنے گی ہے اور بہت سارے جو ان کے اندر جو توتے ہیں سارے تقریباً سارے توتے جو ہے نا وہ ایک لین پر ہیں انشاء اللہ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی ویڈیو کے ساتھ ساتھ تو آپ دوستو نے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دینا ہے تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں ان کی خوراک کا انتظام دیکھیں ماشاء اللہ بہت زبردہ سے اور پانی کے برطن بھی رکھے ہوئے ہیں تو ان کا کوئی اتنا زیادہ آخراجات نہیں رہتے ان کو صبح شام کو صرف پانی اور خوراک دینا ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کی کوئی محنت نہیں ہے تو آپ ان کو بڑے آسان اور ایزی طریقے سے ان کی فارمنگ گھر میں کر سکتے ہیں بہت اچھی بہترین چیز ہے یہ تو آگے چل کے میں آپ کو جو اور ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں جو آسٹریلین کی ہمارے پاس کلونی بنی ہوئی ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا تو یہ ہے ہماری جو آسٹریلین کی کلونی بنی ہوئی ہے ماشاء اللہ اس کے اندر یہ والا پیر بہت ہی زبردہ سے اور خوبصورت کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اور آگے چل کے آپ کو جو سارے جو ہمارے توتے بیٹھے ہوئے ہیں آسٹریلین کے یہ دیکھیں کیسے کیسے جیسے ہی ان کی یہ مٹکیاں لگی ہوئی ہیں تقریباً سب توتوں نے انڈے جو آنا دیے ہوئے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں مٹکی کے ساتھ کیمرہ کر کے کہ کیسے جو آنا انہوں نے ایگلن کی ہوئی ہے ماشاء اللہ اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندر بچے بھی نکلے ہوئے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردہ بزنس ہے یہ اچھا ایک شوق بھی ہے ماشاء اللہ تو گھر کی خوبصورتی بہت زبردہ سے یہ یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ مٹکیوں کے اندر جو ان کے انڈے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردہ سے یہ دیکھیں نظر نہیں آئے چلو آگے آگے والی مٹکی میں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہاں پر انڈے نظر آ چکے ہیں یہ ہے انڈے جی پانچ انڈے پڑے ہیں اس مٹکی میں اور آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ فیمیل انڈے کو پر بیٹھی ہوئی ہے اور پانچ سات انڈے اس کے نیچے بھی ہیں اور آگے والی بھی ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں یہاں پر بچے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں تو گرمی دیکھیں بہت زیادہ ہے تو گرمی کا بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے ان کے لیے جو اگزاست ہے وہ لگانے چاہیے تو یہاں پر دیکھیں یہ گرین اسٹریلین ہے اس کے نیچے بھی انڈے ہی ہے تو ماشاء اللہ آپ دوستوں نے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے تو اب دوستوں کو پتا چلے گا یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک لین پڑی ہوئے ہیں تو ویڈیو کو یہاں پر ہی انڈ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آپ اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا